السلام علیکم ڈیور شیڈنٹ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو سیریز کے مطابق ہمارا آج کا جو ہے نیکس ٹاپک ہونا چاہیے تھا فلو چارڈ بٹ میں آپ لوگوں کو فلو چارڈ سمجھانے سے پہلے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو الگوریتم کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو الگوریتم بنانا آ جائے گا آپ کسی بھی پرابلم کو جب سالف کرتے ہیں اس کے سٹیپس ٹکنے آ جائیں گے تو آپ جو ہے فلو چارڈ بہت ایسی لی بنا سکتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو فلو چارڈ پہلے بتا دوں اور پھر الگوریتم بتاؤں تو سمجھ دوں آپ کو تب بھی یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی لیکن اگر میں آپ کو جو ہے پہلے الگوریتم کے بارے میں سمجھاؤں اور پھر فلو چارڈ کے بارے میں سمجھاؤں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی اس کا ایک سیکونس بنتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے الگوریتم کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الگوریتم جو ہے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت فرنمنٹل پارٹ جو ہے پلے کرتا ہے آپ اب سے الگوریتم کے بارے میں پڑھنا شروع ہوئے ہیں اور ایم فل لیول تک آپ جو ہے الگوریتم کے بارے میں پڑھتے رہیں گے یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں an algorithm is a set of steps to solve a problem یعنی کہ کوئی بھی جو problem ہے اس کا جو solution ہے اس solution کو step by step لکھنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں algorithm کہتے ہیں دوبارہ سے دیکھئے an algorithm is a set یعنی ایک algorithm جو ہے set یعنی مجموعہ ہے of steps ان اقدامات کا to solve a problem جس سے کیا ہے کسی بھی مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے یعنی ایک problem ہے اس کا آپ کے پاس ایک solution ہے اس solution کو اب step by step لکھنے کے پہلا step یہ دوسرا step یہ تیسرا step یہ چوتھا یہ تو اس طریقے سے آپ کے اس problem کا solution ہو جائے گا تو وہ کیا کہہ لائے گا algorithm کہہ لائے گا it is written in a natural language یہ natural language میں لکھا جاتا ہے یعنی انگلیش میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں آپ اسے اردو میں لکھ سکتے ہیں natural language وہ language جو انسان easily سمجھ سکے so it is easily understandable by humans انسان اسے easily سمجھ سکتے ہیں for example to solve a problem of a preparing tea we can follow the following step اگر آپ نے چائے تیار کرنی ہے tea بنانی ہے تو یہ بھی ایک problem ہے اگر آپ نے چائے بنانی ہے تو چائے بنانی کی جو complete recipe ہوگی وہی اس کا solution ہے تو وہ recipe کیا کہلائے گی algorithm کہلائے گی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے بہلا step ہے start take a kettle آپ نے kettle لے لیے دوسرا step ہے pour water into it آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے put the kettle on the fire add sugar and milk یہاں پہ tea leaves بھی آ جائے گا آپ نے چینی پتی اور دود ڈالنا ہے wait till it boils تب تک انتظار کرنا ہے جب تک کہ اس میں عبال نہ جائے remove the kettle from the fire اور end یعنی یہ complete recipe ہے tea بنانے کی تو یہ کیا کہلائے گا algorithm کہلائے گا جو problem ہے اس کا ایک solution ہے اس solution کو step by step لکھنا کیا کہلاتا ہے algorithm کہلاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو algorithm اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اسی طرح کچھ دو تین algorithm easy سی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو algorithm کے بارے میں مزید سمجھ آ جائے اسے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک problem ہے make call to your friend آپ نے اپنے دوست کو call کرنی ہے یہ ایک problem ہے تو اس کا algorithm کیا ہوگا تو آپ نے جب call کرنی ہے آپ جب call کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں mobile phone یا landline phone اٹھاتے ہیں آپ کو اس آپ کے friend کا number ہونا چاہیے آپ اس number کو dial کرتے ہیں اگر آپ کو friend اٹھا لیتا ہے وہ number تو آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں otherwise آپ end up کر دیتے ہیں اور دوبارہ call کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا algorithm ہوگا سب سے پہلا step ہوگا start دوسرا ہے get a phone number of your friend آپ کے پاس آپ کے friend کا phone number ہونا چاہیے آپ نے بولے نا ہے dial number by a cell phone اور landline آپ نے landline اور cell phone پہ وہ number ڈائل کرنا ہے if he or she picks up the phone then starts conversation اگر آپ کا friend ہے یا آپ کی دوست ہے وہ call اٹھا لیتی ہے phone اٹھا لیتی ہے تو آپ بات چیت کرنا شروع کریں otherwise dial number again آپ دوبارہ number dial کریں گے یا end up یا phone بند کر دیں گے یا آپ کہیں گے میں دوبارہ بعد بھی dial کر لیتا ہوں یہ ہو گیا end یعنی کہ ایک سیمپل سی ریسپی یا ایک طریقے کار ایک solution جس کو آپ نے step by step لکھ دیا وہ کیا کہلاتا ہے algorithm کہلاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ algorithm کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ہے کوئی بھی کام کیا ہوا آپ نے کچھ بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہوا یا بہت بہت دین کیا ہوا یعنی آپ نے ایک paper sheet prepare کی اس پر اپنا نام لکھا ہوا بہت اچھا لکھا ہے calligraphic ہی ہوئی آپ کا ایک friend پوچھتا آپ نے کیسے لکھا ہے آپ اسے step by step بتاتے ہیں پہلے میں نے یہ pen لیا یا special kind of pen use ہوتا ہے یا اس کے لیے اس طریقے کی آپ کے پاس skill ہونی چاہئی وہ جو طریقے کار ہے step by step جو آپ بتا رہے ہیں طریقے کار وہ کیا کہلاتا ہے algorithm کہلاتا ہے اب اس topic کو فردر read کر لیتے ہیں the above set of steps can be called an algorithm for deep preparation کہتا ہے جو اوپر algorithm دیا گیا ہے وہ deep preparation کا ایک algorithm کہلاتا ہے we can also solve certain problems with the help of the computer ہم اور بھی problems کو solve کر سکتے ہیں with the help of the computer for the purpose we first formulate an algorithm for the problem اس مقصد کیلئے ہم سب سے پہلے algorithm بنائیں گے then translate this algorithm into a set of the instruction for the computer پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ algorithm بنانے کے بعد اس instructions کو ہم computer کے لیے translate کر لیتے ہیں کسی بھی computer understandable language کے اندر وہ computer program بن جاتا ہے پھر اس کو جو ہے ہم run کرتے ہیں تو computer وہ ہمارا کام ہمیں کر کے دیتا ہے وہ instructions perform کرتا ہے تو programming ہم next level پہ کریں گے یعنی 10th class میں اس class میں ہم جو ہے algorithm بنانا اور flow chart بنانا سیکھیں گے an algorithm takes an input then after processing produce some output as such shown in the figure 1-6 تو یہاں بھی ہمارے پاس figure 1-6 ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم algorithm بناتے ہیں ایک algorithm کچھ input لیتا ہے پھر processing کرتا ہے اور ہمیں کچھ نو کچھ result perform کرتا ہے next ہمارے پاس role of algorithms in problem solving یعنی problem solving ان algorithm کیا role play کرتا ہے اس کی importance کیا ہے an algorithm has a vital role in the problem solving as it provides a step by step guide to the problem solver کیتا ہے جو problem solve کر رہا ہے اس کی لئے step by step guide کرتا ہے it is a complete description of the solution usually a computer programmer first write an algorithm then translate it into the code of something programming language ہم نے basically کیا کر نا ہوتا ہے کمپیوٹر سے کام کروانا ہوتا جب ہم نے کوئی کام کمپیوٹر سے کروانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلکولیٹر بنائیں ہمارے پاس کلکولیٹر ہے ہم سب کلکولیٹر یوز کرتے ہیں تو ہم 2 پلس 2 4 کرتے ہیں تو ہم یہ 4 کانسر خود نہیں نکالتے ہیں یہ ہمیں نکال کے دیتا ہے کلکولیٹر کلکولیٹر could be a type of a کمپیوٹر تو یہ جو ہے یعنی کہ کسی نے اس کے اندر کوڈنگ کی ہوئی ہے تو ہمیں یہ answer مل رہا ہے تو ہم نے کچھ بھی کروانا ہے مل ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر لینگویج میں تو جو ٹرانسلیشن وہ کیا کہلاتی ہے پروگرامنگ کہلاتی ہے یہ یہ بتایا گیا کہتا ہے سب سے پہلے آپ الگوریم رائٹ کرتے ہیں پر اس الگوریم کو آپ پروگرامنگ لینگویج کے کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں سم ٹائم در ڈیزائنر او دی پروگرام فرس میکس فلو چارٹ تو پروبلم اند کبھی کبھی ایسی ہوتا کہ پروگرامر کیا کرتا ہے فلو چارٹ بناتا ہے فلو چارٹ کو ان کوڈ کرنے کے لئے الگوریم بناتا ہے اور الگوریم سے کیا کرتا ہے پروگرام بناتا ہے لیکن فلو چارٹ کا کمپلیٹ جو نا کنسیپٹ ہونے کیلئے میں چاہ رہی تھی کہ آپ الگوریم دیکھ لیں کہ آپ پہلے سٹیپس پتا چل دیں انہیں جو ہیں ہم فلو چارٹ میں کیسے ریپریزنٹ کریں گے وہ دیکھ لیں گے اچھا یہ اس کا رول آف الگوریم ہے پروگرام سالونگ کے اندر یہاں پہ دائیگرام بنائی گئی جب آپ کو رول آئے آئے question پیپر کے اندر تو آپ نے یہ ڈائیگرام ضرور بنانی ہے یہ جو اس کے اندر puzzle اور flow chart اور algorithm یہ بنائے یہ آپ نہیں بنائیں آپ ایسے ovals بنائیں جو problem باہر لکھا ہے اس اندر لکھ لینا ہے اس طرح algorithm کو computer program کو تو آپ دائیگرام بنائے یہ آپ پروگرام یہ اس طریقے سے ڈائیگرام بن جائے گی اور اگر آپ کو پیپر کے اندر question آتا ہے تو آپ یہ سے دیکھیں ڈائیگرام تک اسے write کریں گے اور یہ ڈائیگرام ضرور بنائیں گے اس سے آپ کے impression بہت اچھا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ پورے marks دی جائیں اس question کے اندر آئی ہوپ یہ آپ کو lecture سمجھ آیا ہوگا next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ algorithm کو بناتے کیسے یعنی problem دی گئی اور اس algorithm کو ہم کیسے بنائیں گے